مرے ہوئے جزید کو گالیاں اور زندہ جزید سے جاریاں عجیب منافقت کی یارو غزب کہانیاں جزید پلید لائین کے دور میں میڈیا نہیں تھا پھر بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقہ کی دردناک شہادت کے بعد تاریخ نے متفقہ طور پر دمشق میں بیٹھے جزید کو قاتل ڈیکلئر کر دیا اور اس میں کوئی دورہ نہیں اب میڈیا کی روشنی میں اسی قصوٹی پر پرکھا جائے تو عمران خان زرداری نواز جزید سے بھی بتر نظر آتے ہیں تاریخ کہتی ہے جزید زانی تھا تو پارلیمنٹ سے لے کر بازار حسن تک وزارتوں سے لے کر بہاول پر اسلامی آج یونیوریشتی تک یہ سب اس میجار پر پورا اترتے ہیں بلکہ دو ہاتھ آگے نظر آتے ہیں کئی کی تو سٹ اپ بے سٹ اپ ویڈیوز بھی منظر عام پر ہیں مگر حمایتی پھر بھی پرجوش نظر آتے ہیں حالانکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا حق پر مبنی ایک انکار ان کے لئے جان لیوہ ثابت ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عمر ہو گئے مگر یہاں ناموس رسالت کی بات کرنے پر سڑکوں پر خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں تب بھی قاتلوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم حسین ہی ہیں یزید کتوں کی دوڑ کا شوقین تھا یہاں دیکھا ہے کہ کتے فارچونر میں دیکھے گئے ہیں مگر مجال ہے کہ کار کونٹس سے ماس ہوں اخیر یزید شرابی تھا یہاں پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹ کا رکن شراب کی بوت نے پکڑ کر میڈیا کو دکھاتا ہے اسی کو پارلیمنٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اوٹ کر دیا جاتا ہے یزید نے مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندے کوئی شک نہیں مگر یہاں مساجد میں بوٹوں سمیت داخل ہو کر حضروں کے تالے دروازے توڑ کر چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا علماء گرفتار ہوئے درود پڑتی عورتوں پر بارود برسایا گیا یہ یزید کے دور میں نہیں مذکورہ حکمرانوں کے دور میں ہوا اخیر دنیا کی سب سے بڑی گستاخیجے ہوئی جس گلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا چوما اسی کو کار دیا گیا کوئی شک نہیں مگر یہاں عاشق رسول کو رات و رات پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا اور دن کی روشنی میں پوری بدماشی کے ساتھ لاکھوں عاشقان رسول کو روند کر گستاخ کو رہا کر دیا گیا خیر جزید محرمات کا عادی تھا ٹھیک ہو گیا یہاں ناجاز اولادوں کی لمبی لمبی کتاریں چھوڑیں ان کے ہامی غصہ کریں گے خیر پاکستان میں اقتدار کے ایوانوں کو لڑکیاں سپلائی کرنے والی بھائی ایک کتاب لکھتی ہے اور اس کی اشارت کی دھمکی دیتی ہے تو چند منٹ میں اسمبلی سے قرارداد پاس ہوتی ہے کہ اسمائی کا مو بند کیا جائے اس کے بعد بھائی کا نام و نشان نظر نہیں آتا ارے یزید خائن تھا مان لیا اس میں کوئی دورہ نہیں مگر یہاں توشہ خانہ سے لے کر نوے ملین پاؤنڈ اور سرائے محل سے لے کر ڈالروں کی بھری کشتیاں تک پکڑی گئیں ارے ملک دیوالیا ہو گیا ارے پیرنی عمران زرداری نواز سب حسینی ہیں اوہ منافقو خدا کا خوف کرو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام بدنام نہ کرو حسین کا یزیدیوں سے کیا تعلق امام حسین کا جرم ہی ان کو ووٹ دینے سے انکار تھا تم اپنی فکر کرو کہ انہوں نے پاکستان کی سڑکوں پر کتنے کربلا آج ان حکمرانوں نے برپا کیے اور وہ بھی میڈیا کے سامنے مگر عوام الناس تم آج بھی ان کے حامی و حمنواہ ہو اگر تم حسینی ہو تو ان کا حسینی کردار سامنے لاؤ ورنہ یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو لائن میدان کربلا میں کھیج دی یہ سب اسپار کے جزید ہیں اور ان کے تمام حامی کوفی ہیں